ویلکم ٹو انٹیلیکچولز ایوی نیو آج ہم انسکوٹ مومیڈے کی جس پوائم کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے در ڈی لائٹ سونگ آف ٹیسائے ٹیلی ٹیسائے ٹیلی کی اوہا کا چیف تھا جس کے خوشی کے گیت کے بارے میں یہ پوائم لکھی گئی ہے پوائٹ کہتا ہے میں ایک پر ہوں جو کہ روشن آسمان پر اڑتا ہے میں ایک نیلا گھوڑا ہوں جو کہ میدانوں میں بھاگتا ہے میں ایک ایسی مچھلی ہوں جو کہ گول چکر لگاتی ہے شائننگ چمکتی ہے میں ایک ایسا سایہ ہوں جو کہ ایک بچے کا پیچھا کرتا ہے میں ایک شام کی روشنی ہوں اور میں میڈوز یعنی چراغاہوں کی چمک ہوں میں ایک اقاب ہوں جو کہ ہوا کے ساتھ کھیلتا ہے میں روشن موتیوں کا ایک جرمت ہوں میں دور دراز چمکنے والا ایک ستارہ ہوں میں صبح کی سردی ہوں میں بارش کی گرج ہوں میں ایک چمک ہوں میں برف کے اوپر کی جو تیہ ہے اس کی چمک ہوں میں ایک لمبا راستہ ہوں جو کہ ایک جھیل سے لے کر چاند کی طرف جاتا ہے میں چار رنگوں پر مشتمل ایک شولہ ہوں میں ایک ایسا ہرن ہوں جو کہ شام کے دندلکے میں دور کھڑا ہے میں ایک ایسا کھیلت ہوں میں ایک ایسا کھیلت ہوں جہاں پر سومک اور بلانچے کے مختلف قسم کے درخت اگے ہوئے ہیں میں سردیوں کے موسم میں آسمان پر ہنسوں کا ایک خاص زاویہ ہوں میں ایک جوان بھیڑیے کی بھوک ہوں میں ان تمام چیزوں کا خواب ہوں میں زمین کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کیے ہوئے ہوں میں دیوتاؤں کے ساتھ بھی اچھے تعلق استوار کیے ہوئے ہوں میں زمین کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کیے ہوئے ہوں میں ان تمام چیزوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہوں جو کہ خوبصورت ہیں میں اس چیف کی بیٹی کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھتا ہوں اس پویم کا ٹیکسٹ پڑھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پویم میں یوز ہونے والی لٹراری ٹرمز یا فگر آف سپیچ کی جانب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اینا فرا کا مطلب ہے یعنی دو یا دو سے زیادہ لائنوں کا ایک ہی لفظ سے شروع ہونا جیسا کہ اس پویم کے فرسٹ ستنزا کی تمام لائنز آئی ایم سے سٹارٹ ہو رہی ہیں اور سیکنڈ ستنزا کی لائن نمبر ٹو سے لے کر لائن نمبر فائیو تک ای سٹینڈ ان گوڈ ریلیشن ٹو سے سٹارٹ ہو رہی ہیں نیکسٹ ہے ایلوین ایلوین کا مطلب ہے ریفرنس یا حوالہ اس پویم کے لائن نمبر ٹوئنٹی تھری میں ٹسینڈ ٹانٹے کا ایلوین یوز کیا گیا ہے نیکسٹ ہے انومیٹوپیا انومیٹوپیا کا مطلب ہے ایسے ورڈز کا استعمال کرنا جو کہ ہماری سنس آف ہیئرنگ یعنی ہماری سننے کی حص کو اپیل کرتے ہوں جیسا کہ لائن نمبر ٹین میں رورین کا ورڈ یوز کیا ہے نیکسٹ ہے ایلیٹریشن ایلیٹریشن کا مطلب ہے بیگننگ اف ٹو اور مور دن ٹو ورڈز ان دہ سیم لائنگ یعنی ایک ہی لائنگ میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایک ہی حرف یا ایک ہی آواز سے شروع ہونا جیسا کہ لائن نمبر ٹائیو میں لائٹ اور لسٹر یہ دونوں ورڈز ایل لیٹر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد لائن نمبر ٹیکس میں ویڈ وینڈ لائن نمبر ٹین میں برائٹ بیڈز لائن نمبر ٹین میں رورنگ رین نیکسٹ ہے ایسوننس ایسوننس کا مطلب ہے یعنی ایک ہی لائن کے مختلف الفاظ میں ایک ہی واول لائٹر کا استعمال کرنا جیسا کہ لائن نمبر ٹو میں شیڈو فالو لائن نمبر ٹیکس میں ویڈ وینڈ ان دونوں ورڈز میں آئی لائٹر یوز ہوا ہے جو کہ واول ہے اس کے علاوہ پوائٹ نے ایمیجز بھی یوز کیا ہیں جیسا کہ فیدر بائٹ سکائی بلو ہارس پلین اس کے علاوہ اگر ہم اس پوائم کے تھیم کو دیکھیں تو اس میں پوائٹ اپنی فیلنگز پیان کرتا ہے کہ وہ بیوٹیفل اوبجیکٹس آف نیچر کے ساتھ کس طرح کا ریلیشن چاہتا ہے یہاں پر یہ پوائم ختم ہوئی اس پوائم میں جن لٹراری ٹرمز کا ذکر کیا گیا ہے ان تمام ٹرمز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچولز ایوینیو پر لٹراری ٹرمز کی پلیلیسٹ کو ویزٹ کریں اس کے علاوہ اس پلیلیسٹ کا لنک نیچے ڈسکیپشن باکس میں بھی موجود ہے تینک یو فور اٹینڈنگ دس لیکچر تینک یو فور اٹینڈنگ دس لیکن جننوب تینک